اللہ کے بندوں اس میں دیکھنا پڑتا ہے نیمت اللہ شاولی نے تک کھول کے بیان کر دیا ہے انہوں نے تک پریکٹیکلی نام لے کر ایونٹس بتا کے تاریخیں بتا کے اس طرح ایکزیکٹ سگز دیئے اور اللہ کے بندے اللہ کے دیئے ہوئے نالج سے اللہ کے دیئے ہوئے علم سے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت ہے کہ قیامت تک کہ آنے والے تمام واقعات آپ نے بیان فرمائے ہیں تمام احادیث کی کتابوں میں تمام مسلمان سکولر حضور کی بتائیوی احادیث مبارکہ کے تحت قیامت کی نشانیاں تلاش کرتے پھرتے ہیں آخری دور کے نشانیاں دیکھتے ہیں جو جو فتنے حضور نے بتایا کہ آنے والے دور میں یہ فتنے آئیں گے وہ تمام آج کتابوں میں لکھی ہوئے ہیں اور سکولرز وہ تمام نشانیاں ویریفائی کرتے ہیں زمانے کو دیکھ کر کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے یا نہیں ہوا یا حضور نے اس کے بارے میں فرمایا تھا یہ ابھی آئیں گا یہ آنے والا واقعہ ہوگا تو اللہ کے بندے جن کو سیر کہتے ہیں صاحب بصیرت صاحب نگاہ یہ علم نجوم نہیں ہے یہ کوئی ستاروں کی چالوں سے حساب کتاب نہیں کیا جا رہا ہے یہ انسپریشنز ہے یہ آمد ہے یہ نزول ہے یہ الہام ہے یہ کوئی دین سے باہر بات نہیں ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کفر کے دائرے میں جاتی ہو اللہ کے بندوں کو اللہ بشارتیں خوش خبریاں عطا کرتا ہے روحانی طاقتیں دیتا ہے وہ سیر ہوتے ہیں سپریچول ڈائمنشنز ان کی ہوتی ہیں اور وہ خوش خبریاں دینے اور وارننگز دینے کے لیے ان باتوں کو بیان کرتے ہیں جس کی ڈیوٹی لگے وہ ہر کوئی نہیں کرتا اور نعمت اللہ شاہ ولی ماشاءاللہ اس دیفنیشن پر لو کرتے ہیں ہم نے سکھوں کے بعد بابا گرونانک کے بارے میں جو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ وہ آئیں گے اور اس کے بعد مغلوں کے دور کی حوالے سے شروع کرتے ہیں مغلوں کے دور میں جب مغلوں کا دور آتا ہے تو نعمت اللہ شاہ ولی ان کی بارے میں کہتے ہیں کہ مغل جس طرح کی حکومت کریں گے اس میں ایش و نشات اشرت ایاشی اور ارام طلبی ان کے وجود میں گر جائے گی وہ زیادہ ارام طلب ہو جائیں گے اور اپنے ترک طریقے جو ہیں یعنی اپنے ترکیانہ طریقے جو ہیں ان کو پھلا بیٹھیں گے دیکھئے جو فال آف دو مغل ایمپائر کے حوالے سے جب بھی ہمیں سکول میں بھی تاریخ پڑھائی جاتی تھی تو اس کی وجوہات پوچھی جاتی تھی کہ مغل ایمپائر کیوں تباہ ہوئی اور اس کی پہلی وجہ یہی بتائی جاتی تھی کہ جب بابر ہندوستان میں داخل ہوا تھا تو وہ گھوڑے کی ننگی پیٹ پر سواری کیا کرتا تھا جفاکش تھا فوجوں کی قیادت خود کیا کرتا تھا اور آخری دور میں حال یہ ہو گیا تھا کہ مغل باڈشاہ پالکیوں میں بیٹھ کر بھن پی کر میدان جنگ میں جایا کرتے تھے اور لوگ ان کی پالکیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے اور ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ تنوار اٹھا کے میدان جنگ میں جنگ کرتے تھے ایاشی میں برائی میں بدکاری میں اس طرح پڑ گیا پورے بابر کا مشہور واقعہ وہ کہ جب وہ افغانستان کروس کر کے انڈیا کی طرف آ رہا تھا تو راستہ میں شدی برفباری ہو رہی تھی تو اس کی سپاہیوں نے اس کی فوجیوں نے اس سے کہا کہ ایک پہاڑ کے چھوٹا سا غار ہے آپ اس کے اندر تشریف لے جائیں کہ آپ کی اوپر برفباری نہیں پڑے گی اور ہم لوگ کھلے آسمان کے نیچے رات گزار لیں گے تو بابر نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج تک فارسی تی تاریخ میں اور اس کے بعد عدد پہ حصہ بن گیا ہمارا کہ ہما یارہ دوزخ ہما یارہ جنت کہ دوستوں کے ساتھ میں دوزخ میں رہوں گا دوستوں کے ساتھ میں جنت میں رہوں گا یہ اس کی جفا کشی تھی اگر باب کی آنے والے مغلوں نے باب انہوں نے شالیمار گارڈن بھی بنائے بڑے بڑے محلات بنائے بڑے بڑے مقبریں بنائے اپنے عشق کی پہچان میں لیکن انہوں نے کورٹل فریٹس نہیں بنائے نیول شپس نہیں بنائے آٹیلری گنز ڈیولپ نے کی سائنس ان ٹکنالوجی پہ کام نہیں کیا اور ان لوگوں نے ایک تین سو سال موج تو کی لیکن مغل ایمپائر کو جب پوری دنیا نیوی بنا کر پوری دنیا پر کلولیل پیریٹ شروع ہو رہا تھا تو مغلوں کے پاس ایک بحری جواز نہیں تھا کوئی انٹرنیشنل ٹریڈنگ نہیں کی انہوں نے کوئی انہوں نے اس طرح کی سائنس ان ٹکنالوجی پر کام نہیں کیا اور سارا باقی ہے یاشی میں لگے رہے اور بیچ بیچ میں فریزز آئے جس میں ان کا ریوائیول ہوا لیکن وہ ریوائیول بھی ان کا اسی قسم کا تھا کہ وہ دین کے حوالے سے اس کے پہلے اور اس کے بعد مغل سسٹین نہیں کرسکے اور جب بھی تو زوال آیا اور ختم ہوئے اور اس میں نعمتاللہ شاہ والے لکھتے ہیں مغلوں کے حوالے سے کہ جب ان کا یہ ساری کیسی ہے تم دیکھو گئے کہ ان کی حکومت آئی ہے تا مدت سیسد سال درمول کے ہند بنگال کشویر شہر بھوٹانا گوپال جیرن تاکرانا کہ ہندوستان میں مغلوں کی حکومت تین سو سال تک قائم رہے گی اور تین سو سال کے بعد مغلوں کے حکومت کا تم زوال دیکھو گئے یعنی اگر آپ فگر دیکھیں تو تین سو سال تقریباً پورے بن جاتے ہیں اور بڑا خوبصورت کشویر آگے اس سے کہتے ہیں کہ تم یہ دیکھو گے کہ تین سو سال کے بعد سلطنت مغلیہ کی حکومت ہندوستان میں نہیں رہے گی وہ اصحابِ کہف کی طرح غار میں غائب ہو جائیں گے اصحابِ کہف کا واقعہ جو سورِ کہف میں بیان ہوتا ہے اس میں ان کا واقعہ یہ ہی کہ وہ تین سو سال سے کچھ زیادہ عرصہ وہ غار میں رہتے ہیں تری ہنڈرڈ ڈیئز کا جو ریفرنس ہے اصحابِ کہف کے حوال سے انہوں نے مغلو کی حکومت کے ریفرنس دیا ہے یہ اصحابِ کہف کیونکہ یہ اتنا خودصورت ریفرنس ہے کہ یہ کچھ عام آدمی کی طرف سے نہیں آسکتا ہے انہوں نے کہا تین سو سال مغلو سے یہ قرآن میں بیان ہوئے ہیں کیونکہ یہ بات تو اس سے بھی ریلیٹمنس کو انہوں نے یہی حوالہ دیا ہے کہ جو قرآن میں تین سو سال کا ایک واقعہ ایونٹ ہوا ہے تو وہی تین سو سال کا پیریڈ تو مغلو کا دیکھو گے اور اصحابِ کہف کی طرح یہ ایسے غائب ہوں گے کہ ان کا نام نشان اس کے بعد نہیں ملے گا اور یقین تیجے دیکھی ایسے ہی ہوا کہ ایسی حکومت جس نے ایسے عالی شان شاندار حکومت کی جلال اور طاقت کے لحاظ سے ہندوستان میں 1857 کے بعد اس کے شہزادوں اس کی شہزادیوں کا حال یہ تھا کہ ہندوستان کی ڈلیوں میں بھیٹ مانگتے پھرتے تھے چھپتے پھرتے تھے کہ انگریزوں کو پتا نہ لگ جائے کہ یہ کہاں پر ہیں کہ انگریزوں کو قتل کرواتے تھے شاہی خاندان کی اس طرح جڑ کاٹی گئی کہ ایسی جڑ کاٹی گئی کہ تیمونی شہزادے یقین کی گئے کہ بھیک مانگتے رہے اور ان کی شہزادیاں بزاروں میں بیچی گئیں یعنی اتنا برا حال ہوا اس خاندان کا کہ نام و نشان میں جاد موسیقی